موسیقی ننہ سلطان جس کا نام بگر کر سلطانہ ہو چکا تھا اپنے دادا گلفی کی اسی طرح کی باتیں سنتے سنتے دیرے دیرے بڑا ہو رہا تھا دادا نے اس کی تربیت شروع کر دی تھی اور اس دوران بھی اس کے ماضی کے قصے جاری رہتے تھے کبھی کبھی سلطانہ ہی کسی بچکانہ سی بات یا اس کی کسی معصوم سے سوال کی وجہ سے کوئی دادا کی نظروں میں ماضی کے بہت سے دریچے واہ ہو جاتے تھے وہ بولنا شروع کرتا اور پھر بعد سے بات نکلتی چلی آتی تھی سلطانہ ذرا بڑا ہوا تو ایک بار اس نے پوچھ لیا دادا میری دادی کہاں ہے اپنی ماں کے بارے میں وہ جان چکا تھا کہ وہ اسے جن دیتی ہوئے مر گئی تھی اس کا سوال سن کر گلفی کی سنوئی آنکھیں ایک بار پھر ماضی کے دھندلوکوں میں بھٹنے کرنے لگی ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا وہ کالی ماتا کے باس واپس چلی گئی ہے بیٹا وہ بھی تری ماں کی طرح جوانی میں مر گئی تھی بھابر کا بخار اسے کھا گیا تھا ترائی کے علاقے میں پھیلوے بھابر کے جنگلات میں مکھیوں سے بھی موٹے مچھر پائے جاتے تھے وہ اگر شہری آبادیوں کی طرف آتے تھے اور کسی کو کاٹ لیتے تھے تو اسے بہت تیز بخار ہو جاتا تھا اس بخار کا نام بھی بھابر کا بخار پڑ گیا تھا اکثر مریض علاج میسر آنے سے پہلے ہی اس سے جانبر نہ ہو پاتے تھے ایک لمحے توقف کے بعد گلفی نے کھوئی کوئی لہجے میں سلسلہ کلام جھوڑا وہ بھسو قبیلے کی اپنے وقت کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی میں نے پنچائت کے سامنے اس کے باپ کی خدمت میں ڈیر سو روپے کا نظرانہ پیش کر کے اس سے شادی کی بات پکی کی تھی حالانکہ اس زمانے میں اچھی خاصی بھسو لڑکی کے باپ کو ساٹھ ستر روپے کا نظرانہ دے کر شادی کی بات پکی ہو جاتی تھی شادی کے وقت تیری دادی کی عمر صرف چونہ سال تھی پھر گلفی کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہت اُبر آئی وہ سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ویسے تیری دادی بھی اپنی جگہ بہت بڑی فنکارہ تھی بیلے ٹھیلے یا بھرے بازار سے گزرتے وقت نہ جانے کتنی عورتوں کے زیور اور مردوں کی جیگوں پر ہاتھ ساف کر دیتی تھی ایک مرتبہ میں کافی دنوں کے لئے بیمار پڑ گیا تو اسے ہی کام کے لئے گھر سے نکلنا پڑا وہ ایک بار جاتی تھی تو کافی دنوں کا خرچہ نکل آتا تھا حالانکہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسے کام پر بھیجو لیکن کیا کرتا مجبوری تھی میں بیمار پڑا تھا دادا آپ کبھی پکڑے نہیں گئے سلطان نے گویا ایک نہایت اہم اور عقل مندانہ سوال کیا ارے بیٹا مجھے کون پکڑ سکتا تھا میں تو چھلاوا تھا میری تو شکت بھی کسی پولیس والے نے صحیح طرح نہیں دیکھی تھی میرا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا تھا اور میں گھڑی دو گھڑی میں نجانے کہاں سے کہاں نکل جاتا تھا رامپور کے نواب میری سرپرستی کرتے تھے لیکن کبھی کبھی انہیں غصہ آتا تو میری گرفتاری کا بھی حکم دے دیتے تھے ایک بار تو انہوں نے ساتھ سو سپاہیوں کو میری گرفتاری کا خاص طور پر حکم دیا تھا ان سپاہیوں میں ایک افسر گورا صاحب تھے انہوں نے اپنے سارے جتن کر لیے لیکن میں ان کے ہاتھ بھی نہیں آیا پھر گلفی کو جیسے کچھ یاد آیا اور وہ دل ہی دل میں اس بات پر محسوس ہوتے ہوئے ہس کر بولا مجھے نواب صاحب کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا میں نے سوچا انہیں بھی سبق سکھانا چاہئے میں نے ان کے محل میں ڈاکہ ڈالنے کا پکا ارادہ کر دیا اور ایک رات کسی نہ کسی طرح ان کے خوابگاہ میں جا کھسا آہا کیا بتاؤں کیا کمرہ تھا وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو وہ ایک کمرہ بھی کسی محل سے کم نہیں تھا گلفی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گوئے اس کمرے کے تصور میں کھو گیا پھر اس نے خوابناک لہجے میں سمچلہ کلام جوڑا جس کمرے میں ہم رہتے ہیں نواب صاحب کی خوابگاہ میں شاید ایسے پچاس کمرے بن سکتے تھے اس کی کھڑکیں اور دروازوں پر بنگال کے ریشم کے پردے تھے اور وہ ایسا کپڑا تھا کہ چاہو تو سارے پردوں کو ایک امگوٹھی میں سے گزار لو فرش پر ایرانی کالی تھے جن میں پاؤں دھسے جاتے تھے کمرے میں رکھا ہوا گلدان سونے کا تھا سران دازہ لگاؤ تھوپنے کیلئے بھی وہ لوگ سونے کا بطن استعمال کرتے تھے مسہری اتنی بڑی تھی کہ اس پر نواب صاحب اپنی تینوں بیکمات سمیس سوتے تھے تب بھی جگہ بچاتی تھی اس مسہری کے سرحانے نقش و نگار سے سجا ہوا جو آدھے تھال جتنا بڑا تختہ تھا اس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے گلفی گویا ایک بار پھر اس کیسی خیال میں کھو کر خاموش ہو گیا ایک لمحے کے انتظار کے بعد سلطانہ نے ہولے سے اس کا بڑنا ہلایا اور بیتابی سے پوچھا پھر کیا ہوا دادا بعد جس حد تک اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اسے شاید اس میں بھی لطفہ رہا تھا اور وہ سب کی سننے کیلئے بیتاب تھا اس کے دادا نے ذرا چوکا تھنڈی سانس لی ہونا کیا تھا بیٹا ہم سارے بھسوں کی شاید قسمت ہی خراب ہے جب بھی ہم کوئی بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑڑ ہو جاتی ہے کافی دیر تک میں اس لمبے چھوڑے کمرے میں گمسم ہی کھڑا رہا مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں خواب گا اوپر کی منزل پر تھی نیچے چمبیلے اور گلاب کی کیاریاں تھی اس لیے کمرے میں آنے والی ہوا بھی سوشبودار تھی واقعی دولت والوں کا رہن سین دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے وہ زمین پر ہی ایک طرح کی چھوٹی موٹی جنت بنا لیتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر اس مسہری پر لیٹ کر نین کے مزے لے لوں بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو روکا اس حد تک تو میری قسمت اچھی تھی کہ خواب گا میں کوئی نہیں تھا لیکن کسی وقت بھی کوئی آ سکتا تھا گلفی سانس لینے کو رکا تو سلطانہ بیتابی سے بولا تو کیا کوئی آ گیا تھا ہاں کوئی آ گیا تھا گلفی نے آہ سی بھر کر کہا کول سلطانہ نے جسوس سے پوچھا بتاتا ہوں گلفی نے یوں سر ہلایا جیسے کہنا چاہ رہا ہو بیٹا صبر سے کام لو مجھے اپنی داستان مزے لے لے کر سنانے دو پھر وہ پہلو بدر کر بولا میں نے ارادہ کیا کہ مسہری کے سرحانے سے سارے ہیرے اکھار لو اور سونے کا گلدان اٹھا لو نواب ساہی کے محل سے ہی میرے لیے اتنا ہی کافی تھا انہیں سبق سکھانے کیلئے بتانا ہی کافی تھا کہ کوئی ان کے خواب راہ تک بھی پہنس سکتا ہے ابھی میں نے پہلے ہیرے کی طرف ہاتھ پڑھایا تھا کہ میری نظر چھت کی طرف چلی گئے اور میں بری طرح ٹھٹک کر رہ گیا چھت سے کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ تو میں خود ہی تھا چھت میں دراصل پہرودار آئینے لگے ہوئے تھے میں ہر زاویے سے اپنے آپ کو دیکھ سکتا تھا سلطانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے شاید اس کے لیے بھی کسی بڑی سے چھت میں بہت سے آئینے نصب ہونے کا تصور حیران پن تھا گلفی بات جاری رکھے ہوئے بولا ہیرے کی طرف بڑھتا ہوا میرا ہاتھ روپ گیا ہم ڈاکوں کیلئے یہ کوئی اچھا شبون نہیں تھا کہ واردات کے دوران ہمیں کسی آئینے میں اپنا عکس نظر آ جائے میں نے سوچا مجھے ڈاکے کا ارادہ چھوڑ کر واپس چلے جانا چاہیے لیکن مجھے آرام سے جانا نصیب نہیں ہوا این اسی وقت ایک بڑا سا کھٹا کمرے میں آ گیا اس کا قدر وجود کسی گدے سے کم نہیں تھا اس کا آدھا جبڑا کھولا ہوا تھا وہ لمبی لمبی زبان باہر لٹک رہی تھی وہ اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر کسی شیر دل انسان کو بھی جھر جھری آ سکتی تھی میرا خیال ہے وہ کسی ریج سے آسانی سے مقابلہ کر سکتا تھا اور شاید کسی شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھ سکتا تھا بہرحال میں نے اس کی طرف دیکھنے میں زیادہ وقت زائع نہیں کیا مجھے معلوم تھا وہ مجھ پر چھلانگ لگانے والا ہے میں نے اس سے پہلے کھلکی سے باہر چھلانگ لگا دی لیکن وہ کمرہ تو اوپر کی منزل پر تھا آپ کو تو بہت چوٹ لگی ہوگی ٹانگ وانگ نہیں ٹوٹی سلطانہ تشویش سے بولا ہاں بیٹا میں تو اس وقت بھولی گیا تھا کہ خوابگاہ اوپر کی منزل پر تھی گلفی یوں کرا کر بولا جیسے اس وقت کی چوٹے یاد آگئی ہیں وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں گلاب کی کیاری میں جا گیرا جس کی زمین خاصی نرم تھی لیکن تمہیں پتا ہے گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں نہ جانے کتنے کانٹے میرے جسمیں گھستے اور چوٹ بھی بہرحال لگی لیکن اس وقت مجھے ان سب باتوں کا ہوش نہیں تھا اس وقت میں واقعی چھلاوہ بن چکا تھا اور پھر میں واقعی چھلاوے کی طرح ہی اس محل سے نکل بھاگا آئندہ کے لئے میں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم نواب صاحب کے محل میں نہیں گھسوں گا آخر ان کے مجھ پر کچھ احسانات بھی تو تھے ہم نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے بارے میں اپنے دل میں نرمی رکھتے ہیں کبھی کبھی میں مراد آباد یا بریلی میں واردات کرتا اور وہاں میرے لئے خطرہ بڑھ جاتا تو میں ریاست رامپول میں جھاگستا وہاں میں نواب صاحب کی پولیس کے تقریباً ہر جوان کو پہچانتا تھا کچھ نہیں کہتے تھے دیکھ بھی لیتے تھے تو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جب معاملہ تھنڈا پڑ جاتا تھا تو میں مراد آباد یا بریلی واپس آ جاتا تھا اگر رامپور میں دوسرے شہر کی پولیس مجھے پکڑتی تو ان پر پابندی ہوتی گی مجھے رامپور کی پولیس کے حوالے کریں اور انہیں پر معلوم تھا کہ رامپور کی پولیس مجھے چھوڑ دے گی اس لئے وہ میرے پیچھے رامپور آنے کی سہمت ہی نہیں کرتے تھے واہ آپ اکیلے ہی سب کچھ کرتے تھے آپ کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں ہوتے تھے سلطانہ نے پوچھا نہیں بیٹا دوسرے بہت سے بھسوں نے گروہ وغیرہ بنا لیئے تھے لیکن میں ہر واردات اکیلہ ہی کرتا تھا اکیلہ کام کرنے میں مشکل تو ہوتی تھی لیکن میں گروہ بنانے میں بھی زیادہ مشکلیں تھی گلفی نے اپنے پوتے کو بتایا لیکن میں مرادہ بعد میں بھسوں کی پنچائت کو اپنی وارداتوں کے مال سے کچھ حصہ پہنچایا کرتا تھا پنچائت میں پانچ بڑے بزرگ تھے جو پنچ کہلاتے تھے ان کا سردار مکھیا یا سرپنچ کہلاتا تھا میں پنچائت کو خوش رکھتا تھا خاص طور پر اس لئے کہ میں اکیلہ آدمی تھا پنچائت آڑے وقت میں میرے کام آتی تھی اور میری جو بھی مدد کر سکتی تھی وہ کرتی تھی ویسے تو مجھے پنچائت کی خاص پرواہ نہیں تھی پھر بھی میں اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتا تھا ہم جیسے لوگوں کی شادی بیعہ پنچائت ہی کراتی تھی اور وہی ہمارے جھگڑے تھے کراتی تھی اگر ہم جیسا کوئی آدمی قدرتی موت مر جاتا یا پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا تھا تو پنچائت ہی اس کے انتم سنسکار کا بندوبست کرتی تھی اور اس کی راگ گنگا میں بہانے کے لئے بھیجتی تھی دادا آپ یہاں کیسے پہنچ گئے سلطانہ نے ایک اور اہم سوال کیا یہ سوال وہ کئی دن سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ہر بار دوسری باتوں میں اُلج کر یہ بات رہ جاتی تھی یہ بھی عجیب کہانی ہے بیٹا گلفی نے ایک بار پھر تھڑی سانس لی بات دراصل ہے کہ تیرا باپ میرے گھر میں میری شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوا تھا چنانچہ دب تک وہ کچھ بڑا ہوتا اس وقت تک میں اچھا خاصہ بڑا ہو چکا تھا ایک صدمے کی بات یہ بھی تھی کہ تیرا باپ کبھی ایک اچھا ڈاکو نہیں بن سکا وہ بالکل ہی نالائک تھا یوں سمجھو اس نے تو سارے بھسوں کا نام ہی ربو دیا تھا وہ بس معمولی درجے کا چورو چکا تھا ڈاکو بننے کے اس میں گن ہی نہیں تھے اور اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی بڑا ہی ڈھیلا آدمی تھا مجھ پر تو بالکل نہیں گیا یوں سمجھو اس کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑتا تھا ایک لمحے کے لیے خاموش ہونے کے بعد گلفی نے سلسلہ کلام جوڑا ظاہر ہے اب میں کچھ اور بڑا ہو گیا تو میری لئے ڈاکے ڈالنا اور مشکل ہو گیا لیکن میں کسی نہ کسی طرح اپنا یہ خاندان نہیں کام جاری رکھے ہوئے تھا دیرے دیرے میرا داروں مدار چورو چکاری پر ہی رہ گیا ایک رات میں ایک تھاکوڑ کے گھر میں غصا میرا بھی اپنے پیشے سے ایز حد تک دلو چاٹ ہو چکا تھا کہ اس رات میں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار بھی نہیں لے کر گیا تھا میں نے اپنے اندازے سے ہی وہ جگہ ٹھونڈ لی جہاں تھاکوڑ نے کہ قریب ہی کہیں سے ایک فائر کی آواز سنائی دی میں کمرے سے نکل کر بھاگا اور سہن کی دیوار پر چڑھ کر باہر کود گیا لیکن کچھ عمر کا تقاضہ تھا اور کچھ گھبراہت تھی جس کی وجہ سے میں صحیح طور چلانگ نہیں لگا سکا میرے پاؤں میں بری طرح موچ آ گئی زیورات کی تھیلی میرے ہاتھوں سے گر گئی بڑی مشکل سے اٹھ کر لگڑاتا وہ دونے ہی لگا تھا کہ کس نے میرا راستہ روک لیا اس کے ہاتھوں میں بندوق تھی پھر چاندنی میں میں نے دیکھا وہ خود تھاکر ہی تھا اس نے بندوق میرے نرخرے پر رکھ دی اور مجھے دیوار سے لگا دیا وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا اس مرحلے پر گلفی نے بیڑی نکال کر سنگانے کے لیے خاموش ہو گیا سلطانہ کا اشتیاد قابل دیت تھا وہ دادا کی داستان سننے کے لیے بے چین معلوم ہوتا تھا شاید اسے یوں لگ رہا تھا کہ دادا نے بیڑی سنگانے میں زیادہ دیر لگا دی تھی وہ گول اٹھا پھر کیا ہوا دادا گلفی بیڑی کا طویل کش لے کر دھومے کا مرغولہ ہوا میں چھوڑنے کے بعد بولا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی کی آخری رات آن پہنچی ہے میں نے دو دل میں آخری اشلوک بھی پڑھ لیے تھے پھر میں نے سوچا گلفی میاں ایک بار منت خوشامت کا حربہ بھی استعمال کر کے دیکھ لو میں نے تھاکر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور پھر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرلا بھی میرے لئے کچھ زیادہ مشکل کام ثابت نہیں ہوا میں نے روتے روتے اس کے پیروں کو ہاتھ لگا کر کہا تھاکر تمہیں ایک امیر کبیر آتی ہو تمہارے پاس تب پتہ نہیں کتنے بگے زمین ہے میں اے غریب بھسو ہوں روک سے مجبور ہو کر چوری کرنے نکلا تھا لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا کبھی کسی کے گھر میں نہیں گھسوں گا مجھے تھاکر کے آنکھوں میں کچھ نرمی نظر آنے لگی گلفی ایک لمحے کے لیے خاموشوں کو بیڈی کا ایک طویل کش لیا پھر سلسلہ کلام چوڑا مجھے تھوڑی دور اور اس کی منت خوش آمد کرنا پڑی آخر وہ بولا تم واقع اے غریب آدمی ہو میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں گولی ماروں یا پولیس کے حوالے کروں اس سے اچھا ہے کہ میں تمہیں صدرنے کا موقع دوں تم ایسا کرو کل دن چڑھے میرے پاس آنا اپنی پتنی کو بھی ساتھ لانا میں تم دونوں کو دو دوروں پہ دوں گا میں نے اس کی بات سن کر ستون کی سانس دی رام جی نے اس کے دل میں میرے لئے رحم ڈال دیا تھا وہ خاموش ہوا تو سلطانہ نے جسس سے پوچھا تو پھر دوسرے دن آپ اور دادی اس کے پاس گئے ہاں بھئی کیوں نہ جاتے ہیں وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے ایک بھسو چاہے چور ہو یا ڈاکو وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتا میں دوسرے دنوں تمہارے دادی کو ساتھ لے کر تھاکر کے گھر پہنچ گیا وہاں ایک بیل گاڑی تیار کھڑی تھی بیل گاڑی کے پاس بھی بندوق تھی پھر ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ تھا اس کے پاس بھی بندوق تھی تھاکر نے تمہارے دادا اور دادی دونوں کو دو دربے دیئے اور کہا میرے یہ آدمی تمہیں میرے کھیتوں میں لے جائیں گے وہاں ان دنوں سرسوں کی فصل تیار ہو رہی ہے تم دونوں میاں بیوی روزانہ میرے کھیتوں میں کام کرنا میں تمہیں روزانہ دو دربے دیا کروں گا آئندہ تم منت کی کمائی کھانا چوری چکاری نہ کرنا ہم بہت خوش ہوئے سودہ برا نہیں تھا ان دنوں پورا مہینہ کھیتوں میں کام کرنے والے مزید دوروں اور مزاروں کو بھی دو دربے نہیں ملتے تھے تھاکر نے ہمیں ایک دن کی مزدوری دور پر دے رہا تھا میں تو سچے دل سے توبہ کر کے چوری چکاری کی زندگی چھوڑ کر شرافت کی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنے لگا ویسے بھی یہ کام میرے لئے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا تھاکر نے آپ کو صرف دو چار دن اپنے کھیتوں پر کام کرنے دیا گیا ہوگا پھر بھگا دیا ہوگا کم سن سلطان نے اپنا خیال ظاہر کیا وہ بھی اپنی بسات کے مطابق یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دنیا کے معاملات کی اس سے بھی کچھ کچھ سمجھ ہے نہیں اس نے ہمیں نہیں بھگایا گنفی نے آہ بھر کر کہا ہمارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ بری ہوئی بیل گاڑی میں سوار دونوں بندوقوں والے آدمی ہمیں سیدھے یہاں نجیب آباد کے قلعے میں لے آئے جہاں ہمیں کئی اور بندوق والوں نے گھیر لیا اس وقت تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ قلعہ ایک طرح کی جیل بن چکا ہے خاص طور پر بھنسوں کے لئے ہمیں ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک بابو نے ہمارے بارے میں ہر بات ایک ریجسٹر پر لکھی اور کاغذوں پر ہمارے ہاتھوں کے نشانات بھی محفوظ کر لیے گئے وہاں ایک انگریز بابو بھی موجود تھا کافی دیر میں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ بیل گاڑی میں ہمارے ساتھ جو دوسرا بندوق والا آیا تھا وہ سرکار کا آدمی تھا چک کا رسل میں یہ تھا کہ کسی بھی بھسو اور خاص طور پر کسی چورو چکے یا ڈکیت بھسو کو پکڑ کر اس قلعے میں لانے کے بدلے انگریز سرکار کی طرف سے دس روپے ملتے تھے تھاکور نے ہم دونوں میاں بیوی کو پکڑوا کر دیس روپے پکھرے کر لیے تھے ان میں سے دو دون پہ ہمیں دے دیئے اور ہمیں پکڑوا لیا اس دن ہمیں تجربہ ہوا کہ کسی تھاکور پر کبھی بھنوسہ نہیں کرنا چاہیے بس اس دن سے ہم یہاں قید ہیں بعد میں تیرے ماں باپ کو بھی انگریز سرکار کے آدمی پکڑ کر یہاں لے آئے تھے پھر کچھ سالوں میں تیرا باپ غائب ہو گیا ماں تجھے جنن دیتے ہوئے مر گئی دادی کو بھابر کا بخار کھا گیا اب بس ہم دونوں یہاں ہیں اور نہ جانے کب تک یہاں رہیں گے